ان پر کنوتیں نازلہ پڑی مولا علی نے اللہم علیکہ بمعاویہ توا اشیاء ہی اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر عمر بن آس اس کے شیعہ کو برباد کر عباسلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابن شہبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں مقتولین سفین یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں معاف کرے گا اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی برگاہ میں تیہ ہوگا یہ مقدمہ بھی تیہ ہونے ہیں یہ دنیا میں تیہ کر کے بیٹھے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہم وعلى آل إبراہم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہم وعلى آل إبراہم انکا حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمين انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اعتراض کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ ہماری دعوت دلائل سے بھرپور دعوت ہے کسی کے ساتھ کسی کی عداوت میں کسی کے ساتھ عداوت رکھنا یا بغض رکھنا یا اس کی تکلیف میں اس کی عداوت میں گالیاں نکالنا یا بتمیزی کرنا الحمدللہ ہمارے مذہب دین اسلام جو راہ راست دائت والا مذہب ہے ہمیں ہمارے مذہب یہ چیز نہیں سکھاتا الحمدللہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کافی اختلافات ہیں اور صحابہ کے بارے میں جو ان کی بتمیزیاں وستاخیاں موجود ہیں الحمدللہ دلائل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں مقصد ہمارا کوئی فہم کمانا یا مقصد ہمارا مرزا صاحب سے دشمنی نکالنا نہیں بلکہ ہمارے دل میں طمع ہے یہ امید ہے کہ انجینئر صاحب اور آفتیت کے میدان میں جو اود پڑے ہیں ان سے نکل کر مشاجرات صحابہ کی بیماری سے نکل کر اپنے آپ کو محب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر داخل کریں ہمارا یہی مقصد ہے قرآن حکیم کی جو آیت میں نے پڑھی وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اس کی انشاءاللہ وضاحت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور موقع کے اوپر آپ کے سامنے بیان کریں گے بہرحال آج کا جو ٹوپک ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کو سیدنا علیہ رضی اللہ تعالی انہو نے معاف نہیں کیا تھا اور اس کے مطابق انہوں نے کچھ روایات بھی یہاں پیش کی تو انشاءاللہ آج ہم دلائل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ قرآن و سنت کے روشنی کے اندر انشاءاللہ ہم انجینئر محمد علی مرزا کے ان جو ہے باطل جھوٹوں کا باطل پروپگنڈے کا انشاءاللہ ہم جو ہے وہ انکار کریں گے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہو کے خلاف کھڑے ہوئے تھے ان کا بھی دفاع کریں گے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہو کا اور ان کے لشکر کا بھی ہم دفاع کریں گے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک روایت بیان کی وہ ذرا آپ سن لیجئے کہ وہ فرما رہے ہیں لیکن مامو کو نہیں معاف کیا ان پر کنوتیں نازلہ پڑی مولا علی نے اللہم علی کا بی معاویہ توا اشیاء ہی اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر عمر بن آس اس کے شیعہ کو برباد کر عباس سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن بشعبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے مید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں مقتولین سفین یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں معاف کرے گا اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں تیہ ہوگا یہ مقدمہ بھی تیہ ہونے ہیں یہ دنیا میں ہی تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ مامو کو بھی نہیں معاف کیا حالانکہ اس کلپ کے اندر دو باتیں آپ سن چکے ہیں ان دونوں کے وضاحت ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں پہلا تو یہ کہ یہ جو روایت ہے انجینئر محمد علی مردہ صاحب اور ان کے حواری صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے اس روایت کو سمجھ ہی نہیں سکے اس روایت کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں مستاخیاں کرنا و تمیزیاں کرنا یہ یقینا ان کا کام ہے اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے اس حدیث کے الفاظ اگر آپ دیکھیں اور اگر آپ دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے سات آزار سات سو پچپن نمبر حدیث اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فجر کی نماز میں قنوت کی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ان کے لشکر کے خلاف جب قنوت کی انہوں نے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی تو کچھ لوگوں نے اس بات کو ہلکا سمجھا کچھ لوگوں نے اس بات کو ناغوار سمجھا تو امیر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں ہم نے تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے گروہ کے خلاف اللہ سے مدد طلب کی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں عزت اور احترام کا ڈھونگ رچانا یہ اور چیز ہے اور عزت اور احترام کرنا اور چیز ہے امیر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا کہا حالکہ وہ قنود کے اندر امیر معاویہ کے خلاف جو ہے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں یہی حدیث کا مفہوم اور اپنے ان واضح الفاظوں کا مفہوم بھی امیر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ ہم نے امیر معاویہ اور اس کے گروہ کے خلاف اللہ سے مدد طلب کی ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ ترجمہ کرنا یا اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ معاویہ کو برباد کر اس کے جو ہے وہ گروہ کو برباد کر یہ انجینئر محمد علی مرزا کا خود ساختہ ترجمہ ہے خود ساختہ مفہوم ہے حالانکہ قرآن اور سنہ کے احادیث قرآن اور سنہ کے دلائل جو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ امیر علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے اللہ رب العالمین دنیا میں راضی ہو چکا ہے کہ وہ اپنے خلاف اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کے خلاف جو امیر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے امیر معاویہ اور امیر معاویہ کا گروہ اضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے خلاف جو ہے وہ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا یہ حدیث بیان کر چکا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے جب جنگ سفین کے مقتولین کو اپنے ہاتھوں سے جب دفن کیا تو انہوں نے اس بات کی واضح وضاحت فرمائی کہ مقتولین سفین بھی مقتولین سفین بھی اور ہمارے بھائی بھی جنتی ہیں یہ ذرا کلپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گروہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی سنی یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں مقتولین سفین یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں معاف کرے گا تو آپ سن چکے کہ انجینئر محمد علی مرزا اس بات کو واضح وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہے کہ امیر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقتولین سفین کے بارے میں فرمایا جو ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ یقینا یہ بھی اور ہمارے مقتولین سفین کے اندر ہمارے گروہ والے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گروہ والے بھی جنتی ہیں معاملہ میرا اور معاویہ کا رہ جاتا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم بیان کر چکے کہ اس حدیث کے اندر آخری الفاظ کے اندر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے جو ان کی عزت کے خلاف ہوں صرف اتنا ہی کہانا معاملہ رہ جاتا ہے اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انجینئر کیا کہتا ہے اور ہمارے بارے میں بھی کیا کہتا ہے کہ یہ معاملہ تو انہوں نے آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی عدالت کے اندر یہ تے ہونا ہے اور یہ دنیا کے اندر ہی معاملہ یہ تے کر کے بیٹھے ہونا ہے یہ مقدمہ بھی تے ہونا ہے انجینئر محمد علی مردہ صاحب معاملہ ہم تے کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہم نے تو معاملے کو ختم کر دیا ہم نے تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا آپ معاملے کا ڈھونگ رچا کر معاملے کا ڈھونگ رچا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بدتمیزی اور غستاخی کرتے ہوئے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں اور لوگوں کا ذہن رافضیت کے ذہن کے مطابق چلتا چلا جاتا ہے آپ کی باتیں سن کر تو لہٰذا آپ سے غزارش ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں مصوت رائے پیش کیا کریں امیر معاویہ کے اوپر کوئی فتوہ تو نہیں لگایا نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا کہ معاملہ میرا اور معاویہ کا رہ جاتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقتولین سفین جو امیر معاویہ کا گروہ ہے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کھڑا ہوا اور اس جنگ کے اندر وہ شہید بھی ہوئے تو امیر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ منشن ہیں آپ دکھا بھی چکے ہیں کہ امیر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مقتولین سفین ہمارے خلاف کھڑے ہونے والے امیر معاویہ کا گروہ بھی جنتی گروہ ہے یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن عبی شعبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں مقتولین سفین یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں معاف کرے گا تو لہٰذا جب امیر معاویہ کے گروہ کو جب جنتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کے اس پیارے صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف نہیں کیا یہ مقدمہ آپ تے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو مقدمہ کو ختم کر دیا تو میرے پیارے ساتھیوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے یہ روافظ ذہن کے جو خیالات ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں مامو مامو کہہ کر تنز کرنے والا یہ انجینئر محمد علی مرزا یہ رافضیت کے میدان کے اندر آ چکے ہیں ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین ان کو ہدایت ادا فرمائے انجینئر مرزا صاحب آپ جس طرح ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مامو کہنے پر تنز کرتے ہو فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چھوپی ہوئی رافضیت کے ساتھ انکار کرتے ہو واضح انکار نہیں کرتے تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو جتنا امیر معاویہ کو مامو مامو کہہ کر ہمیں تنز کرتے ہو اتنا تو آپ اپنے مامو کو بھی کہہ کر تنز نہیں کرتے ذرا مجھے بتائیں رب کائنات کے قسم اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو امت کی مائے کہا ہے تو لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری گھر والی ہیں ابو سفیان کی بیٹی رضی اللہ عنہما ابو سفیان کی بیٹی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں تو لہذا اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائے ہیں اور ان کے بھائی امت کے مامو ہیں جس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے یقیناً مامو ہیں اہل ایمان کے مامو ہیں اہل نفاق کے مامو نہیں ہیں اسی طرح میرے پیارے ساتھیوں رافضیت کے گلوں کے اندر چوبنے والا کانٹا رافضیت کے گلوں کے اندر پھسنے والی ہڈی ہم آپ کے سامنے حدیثیں بیان کرتے ہیں صحیح بخاری دو ہزار سات سو چار تین ہزار چھے سو انتیس اسی طرح صحیح مسلم دو ہزار چار سو ستاون سے لے کر دو ہزار چار سو اکسٹھ تک یہ حدیثیں رافضیت اور انجینئر مردہ علی محمد محمد علی مرزا کے گلے کا چوبتا ہوا کانٹا اور ان کے گلے کی پھستی ہوئی ہڈی ہے یہ کبھی بھی ان حدیثوں کو وضاعت کے ساتھ بیان نہیں کریں گے تو میرے پیارے ساتھیوں اہل السنہ والجماعہ کا یقینا یہ قول مستند ثابت ہے کہ وہ مشاجرات صحابہ میں صحابہ رضوان رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو اختلافات آپس میں ہوئے ان کی جو لڑائیاں ہوئیں ان کے اندر وہ انٹرفیر نہیں کیا کرتے تھے دخل اندازی نہیں دیا کرتے تھے کیوں کیونکہ ان کو پتا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی انسان کا انتخاب نہیں بلکہ وہ حستیاں اللہ رب العالمین کا انتخاب ہیں جب اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو یقینا ان کے دلوں کا امتحان لیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو اس بات کو اخذ کیا وہ یہ تھا اللہ رب العالمین کو جو ملا وہ یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا خوف اور اپنا ڈر پایا تھا لہذا اہل سنہ بھی اس بات کے وضحق کر چکے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کوئی بھی مشاجرت صحابہ کے بارے میں دخل اندازی نہیں دیا کرتے تھے بلکہ وہ معاملہ ان کا اللہ کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اگر بالفرض چند لمحے کے لیے جو آپ نے یہ جھوٹ کہا ہے امت کے اندر رافضیت کی سوچ پیدا کی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو امیر علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے معاف نہیں کیا بالفرض میرے پیارے ساتھیوں اگر انجینئر صاحب کا یہ جھوٹ ثابت بھی ہو جائے چند لمحوں کے لیے ثابت بھی ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ان کے گروہ کو معاف نہیں کیا تھا اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس کا ثابت ہونا بھی انجینئر محمد علی مرزا کے رافضیت کے ہونے کی علامت ہے کیوں کیوں کہ جنتی ہونا ان کے گروہ کا جنتی ہونا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جنتی کنفرم جنتی ہونا یہ قرآن اور احادیث صحیح سے ثابت ہے اور وہ احادیث صحیح سمندری جہاز والی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا امیر حرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے اور آپ مسکرائے جب اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے فارغ ہوئے امیر حرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہسے تھے مسکرائے تھے آخر کیوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ کی بندی امیر حرام میری امت میں سے جو سمندری جہاد کرے گا جو سمندری جہاد کرے گا وہ سارا کا سارا لشکر مجھے دکھایا گیا ہے بادشاہوں کے جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح وہ صحابی ہیں یا تابعی چاہے اس نے صحابیت کی مقام کو پایا ہے یا تابعی کے مقام کو پایا ہے یہ الفاظ مینشن نہیں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر والوں کے لیے یہ بشارت سنائی کہ وہ سارا کا سارا لشکر سارا کا سارا لشکر چاہے وہ صحابی ہو یا تابعی وہ جنت کا حق دار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی قیفیت بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ وہ جنت کے اندر کس طرح ہوں گے اور حدیثِ صحیحہ کے مطابق یہ لشکر پہلا لشکر جو تھا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا تھا اور امِ حرام نے بھی اس بات کی دعا کی جو ہے وہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے شامل فرمائے تو امِ حرام رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تو میرے پیارے ساتھوں یہ حدیثوں کے اسکین اور حوالہ جات ہم آپ کو دکھا چکے ہیں اب بتائیے کہ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی ابھی جنتی ہوئے یا نہیں اگر جنتی ہونا ہونا بھی اگر یہ رافضیت کی سوچ اگر یہ ثابت کرتے ہیں تو اس کے مطابق بھی اگر یہ آپ دیکھیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گروہوں میں امیرِ معاویہ کا گروہ بھی اور امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی کنفرم جنتی ہیں ہاں میرے پیارے ساتھیوں اسی طرح امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ سمندری جہاز والی حدیث ذرا بیان فرمائیں کیا واقعی وہ کس کے بارے میں ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا کا بغض دیکھئے کہ وہ زیادہ تفصیل کے اندر نہیں گیا وہ زیادہ تفصیل کے اندر نہیں گیا صرف اتنا ہی کہا کہ ہاں جی بس امیرِ معاویہ کے بارے میں ہے کس نے انکار کیا ہے یہ الفاظ آپ ذرا اس کے سنیں پھر یہ آگے لکھا ہے کہ یہ جو سمندری جہاز اول جو جائش ہے جو سمندر میں جہاز کرے گا کس صاحبی کو خوش قبری دی گئی تھی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل تھے کس نے انکار کیا ہے میرے بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اگر یہی الفاظ امیرِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بارے میں اگر کیا جاتا تو آپ تو گھنٹوں گھنٹوں کی تقریر آپ اس کے اوپر وارد کر دیتے ہیں لیکن یہ سوال امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو جو ایسا مبارک نام ہے جس کو سنتے ہی منافق اور مومن واضح ہو جاتا ہے منافق کے دلوں میں امیرِ معاویہ کا بغض ہے اور اہلِ ایمان کے دلوں میں امیرِ معاویہ اور امیرِ علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے گروہوں کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے محبت پیدا ہے ان کے گروہوں کے لیے بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت پیدا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا جنتی ہونا رب کے قرآن سے ثابت ہے پیارے پیگمبر کے فرمان سے ثابت ہے تو اہلِ ایمان کی یہ شان نہیں کہ وہ جنتیوں سے حسد اور بغض رکھے تو میرے پیارے ساتھیوں یہ باتیں ہم بیان کر چکے ہیں حالانکہ ایک جھوٹ انجنئر مرزا علی صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ امام گزالی کا کہ جی انہوں نے یہ خواب بیان کیا ہے اور یہ جو خواب بیان کرتے ہیں تو حدیث امار ان کو پتا نہیں تھا یہ جھوٹ انجنئر مرزا صاحب نے ہمارے اوپر باندھا ذرا سنیے ان کے کلپ کو انہوں نے غزالی نے امہ بن عبدالعزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منصوب کر دیا کہ امہ بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرمائے پہلے حضرت علی کو بلائیا گیا پھر حضرت معاویہ کو بلائیا گیا حضرت معاویہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا اور علی نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا اے کانی مرائی نے خوابائی جو دوں عدیث امار نہیں پتا ہے انہوں باقی دیزا نہیں پتا کانیوں میں پوری انہوں نے اپنے دے سارے کے سارا مقدمہ گانیوں میں ڈالاوا ہے انجنئر محمد علی مرزا صاحب اللہ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ ہم نے خواب کب بیان کیا ہے ہم نے کب خواب بیان کیا ہے کون سی ہماری ایسی تقریر ہے جس کے اندر ہم نے یہ خواب بیان کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور میں ہم نے یہ بات انجنئر مرزا صاحب اگر یہ خواب ثابت بھی ہو جائے یا نہ بھی ثابت ہو اس خواب کا ثابت ہونا یا نہ ہونا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً اس خواب کے محتاج نہیں ہے اس خواب کا محتاج جو ہوگا سو ہوگا لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ اور وہ خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کنفرم جنتی ہیں تو لہذا یہ خواب آپ کو ہی مبارک ہو آپ کی رافضیت کے سوچ کے رکھنے والوں کو مبارک ہو لہذا یہ حدیثیں جو ہم بیان کر چکے سمندری جہاز والی جس کے سکین آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ان کو چیک کریں اور ہمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر یہ حدیثیں بیان کر کے دکھائیں تب ہم آپ کو مانیں گے کہ واقعی آپ کے اندر رافضیت نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر محبے صحابہ آپ لوگ ہیں جب یہ حدیثیں آپ ہمیں بیان کر کے سنائیں گے تو میرے پیارے ساتھیوں یہ کہ حدیث امار کے مطابق معاظ اللہ ثمہ معاظ اللہ کہ یہ لوگ جہنمی ہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں انشاءاللہ حدیث امار کے وضاحت تو ہم پھر کسی موقع پر بیان کریں گے لیکن یہ حدیث امار رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معلوم تھی تمام صحابہ کو معلوم تھی لیکن پھر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے اوپر انہوں نے اجماع کیا اور صلح کی اور امیر حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک خلافت تھالی میں لاکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جھولی میں ڈال دی یہ بات اس بات کی علامت ہے یہ حدیث ہے اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم کی طرف نہیں بلا رہے تھے حدیث امار کی تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے لیکن ہم اس بات کو وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر حدیث امار کو دیکھا جائے تو معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کا انکار ہو جاتا ہے حضرت حسن کی صلح کا انکار ہو جاتا ہے مقتولین سفین کے جنتی ہونے کا انکار ہو جاتا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ مقتولین سفین بھی ہمارے بھائی جنتی ہیں معاملہ میرا اور معاویہ کا رہ جاتا ہے اور وہ معاملہ ختم ہو گیا اللہ کے پاس رہ گیا ہم اس معاملے کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھول سکتے اگر بالفرض آپ میں یہ بات بارہ بارکے چکا ہوں کہ اگر ان الفاظوں سے آپ یہ بھی ثابت کرنا چاہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف نہیں کیا اللہ کی قسم تو یہ بات بے بہا جھوٹ پر مبنی ہے کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی بات پر اجمع کیا تھا اسی بات پر اجمع کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اللہ رب العالمین نے یہ حدیث کہلوا دی کہ امیر معاویہ بھی جنتی امیر معاویہ کے خلاف آنے والے بھی جنتی حضرت علی بھی جنتی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں یہ مختصر سے وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی چاہیے ان کے بارے میں ہمیں اپنے دلوں کے اندر حسد اور بغض نکال کر ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنی چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین انجینئر محمد علی مردہ صاحب کو بھی ہدایت عطا فرمائے ان کو سیدھے راستے پر چلائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے جو ان کے دلوں میں بغض اور حسد بھرا ہوا ہے اللہ ان کے دلوں کے اندر سے بغض اور حسد کو نکال کر اللہ ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے اور اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین ان کا شر انہی کے اوپر لٹائے تمام مسلمانوں کو اہل ایمان کی جماعت کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے اقول قولی هذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فستغفروہو انہو ہوا الغفور الرحیم